دیکھیں اگر ایک بچہ ہو وہ مانگے ملے کے کسی بندے سے مجھے دس بیس روپے دے وہ کہے کہ وہ آپ کا ابو کھڑے آپ ابو سے مانگو نا آپ ابو سے مانگ لو کیا ابو آپ کو پیسے نہیں دیتا وہ کہے ابو پیسے تو دیتا ہے پھر آپ بھائی آپ ابو سے کیوں نہیں مانگ رہے ابو کے پاس پیسے نہیں ہے پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو اور ابو بھی کہہ رہا آپ مجھ سے مانگو ملے والوں سے نہ مانگ کرو لوگوں سے نہ مانگ کرو جو بندہ بھی آپ کی طرف ان سے مسکرائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آپ کو پیسے دیگا آپ اس سے نہ مانگ کرو مجھ سے مانگا کرو میں دوں گا لیکن وہ نہ مانگے باپ دے رہا ہو نہ مانگے جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہو اس سے مانگو پھر بھی نہ مانگے اب یہ لڑکا پریشان ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے غلط جگہ سے یہ پیسے لینا چاہ رہا ہے اور اس کو ملنے بھی نہیں اسی طریقے سے آج ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو اور اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ سے مانگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا اللہ سے مانگو صحابہ کو بھی یہی بتایا اللہ سے مانگو اور وہ پھر بندہ پھوکریں کھا رہا ہو ٹکریں کھا رہا ہو اور وہ پھر اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو اپنی ٹنچنے بتائے لیکن اللہ وہ نہ بتائے اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے یہ آج ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اور پھر یہ آیت ناظر ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ خَسْبِ وہی جو اللہ کی اوپر بروسہ کر لیتا ہے جو اللہ کے لیے نیک بن جاتا ہے اللہ کے لیے نیک بن جاتا ہے اب اللہ رب العزت اس کے لیے تمام رہیں کھول دیتے ہیں غمی میں ہے تو غشی کی راہ کھول دیگے سردی میں ہے تو گرمی کی راہ کھول دیگے گرمی بہت زیادہ ہے سردی کی راہ کھول دیگے بیماری ہے تو شفا کے خزانے کھول دیگے غربت ہے تو امیری کے خزانے کھول دیگے آپ اس رحمان زمان